عرض یہ ہے کہ زندگی کا ایک بڑا حصہ اس شہر میں گزر گیا ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق کتاب فرمائی کتاب اللہ رسول نے رسول اللہ کی خدمت کی ہے جو اس وقت مجھے اپنی طور پر معلوم ہو رہا ہے کوئی زندگی کا آخری حصہ ہے میں آپ کو ان عقائد کو ایک بڑتا دھوراتا ہوں جو میں نے سارے عرصے میں سکھائے اللہ سچا ہے اس کا رسول سچا ہے اللہ کی ساری صفتیں سچی ہیں رسول کی ساری صفات سچی ہیں نبی پاک علیہ السلام کی امت امتیں برحق ہیں خیر الامم ہے ساری امتوں سے یہ افضل ہے پہلی امتوں پر جو ولایت کا فیضان ہے اسی امت کے پیشواہ جنابِ علی مرتا نے وہ فیضان فرمائے قاضی صلی اللہ صاحب پانی پتی نے تفسیرِ مذری جلدِ دوئیم صفحہ ایک سو بیس کے اندر لکھا ہے لَمْ يَبْلُغْ أَخَدُمْ مِنَ الْأُمَمِ السَّابِقَةِ عَلَىٰ دَرَجِدَ الْأَوْلِيَائِ إِلَّا بِتَوَسْتِ رُوْخِ عَلِيَنَا عَلَيْهِ السَّلَامِ پہلی امتوں میں بھی کوئی ولی ولی نہیں بنا جس کو علی نے ولی نہیں بنایا یہ مجلسلی اللہ حقیقت نرے رسال رسول اللہ نرے ہیدری نرے ہیدری نرے غصیہ حضرتِ قاضی صلی اللہ صاحب پانی پتی رحمت اللہ ہے بارہ سو پچیس آپ کا سنہ وفات ہے شاہ ولی اللہ صاحب معزز دیلوی کے شاگرد ہیں مرزا مذر جان جانا جو دو واسطوں سے مجدد صاحب رحمت اللہ تعالی کے مریدوں میں سے بڑا پختہ قسم کا سنی ہے جس کو سنیوں وعبیوں نے اپنے بیگانوں نے سب نے مانا ہے کہ یہ آدمی تفسیر کے فن کا مائر ہے علا حضر القیاس اسی طریقے سے آئمہ آل بیعت حق پر رہے اور نبی پاک علیہ السلام کے سب سے پہلے خلیفہ برحق حضرت ابو بر صدیق رضی اللہ تعالی دوسرے حضرت فاروق رضی اللہ تعالی تیزرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی چوتھے حضرت عثمان قرار شہر خدا ہے اور پانچمیں حضرت امام حسن ہیں خلافہ آل حق میں سے ہیں تمام آل اللہ جو ان کے ماننے والے تھے ان میں سے ولی بنے جو ان میں سے کسی ایک کا بھی بنکرہ ولی خدا نے اس کو نہیں بنایا اس سے ثابت ہوتا کہ آل سنت والجماعت کا مذہبہ حق ہے مولوی پڑوں میں ایمان والوں بھی ہوتے ہیں اور بیمانوں میں بھی ہوتے ہیں جس تاریخ شیطان بیمان ہوا تھا اس تاریخ اس کا علم چھینا تو نہیں گیتنا ہے علم اور کفر اکٹھے ہو سکتے ہیں لیکن ہدایت ولایت اور کفر اکٹھے نہیں ہو سکتے جہاں ہدایت ہوگی جہاں ولایت ہوگی وہاں کفر نہیں ٹھہر سکتا قادری چشتی نقشبندی سوروردی شازلی بدوی زنجانی خلوتی شتاریہ درکاویہ دندراویہ کبرویہ اوہیسیہ اور دیگر سلاسلے اولی اللہ جو مسلمانوں میں مشہور ہیں یہ سب آل سنت والجماعت ہیں اور جو مشاجراتیں صحابہ ہیں صحابہ میں جو بعض وقت جگڑے ہوئے لنائیاں ہوئیں ان کے مطلق ہمارا مذہب خاموشی ہے ہمارے پرانے بزرگوں کا مذہب اس کے بارے میں خاموشی رہا ہے اس میں کسی کو برا کہنا یا ان پر تنقیدی تفسرہ کرنا یہ ہمارا مذہب نہیں ہے اس لیے جو لوگ ہمارے ماننے اور جاننے والے ہیں پانچوں خلیفوں کو خلفاء حق مانے گئے اور حضرت ابوکر صدیق رضی اللہ فاروقی عظم عثمان غنی ان کو خلفائے بلا فصل مانے گئے ایسا نہیں ہوگا جیسا شیعہ کا خیال ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں حضرت عدر قرار خلیفہ تھے انہوں نے غاسبانہ طور پر بیج میں مداخلت کی نہیں آل بیعت کے اور صحابہ کے تعلقات مہت خوشگوار تھے اور اس کی بیشبار بسال ہے ابو عبیدہ نے کتاب الانوال کے اندر اس کا ذکر کیا ہے کہ پینچن سسٹم کا موجد عدرت عمر فاروق ہے انہوں نے جب پینچن دی تو سب سے زیادہ حصہ انہوں نے دیا آلِ بدر کو آپ کے صاحبزادے بولے انہوں نے کہا بدر کی جنگ میں میں اگرچہ شریک سرکار نے مجھے نہیں ہونے دیا لیکن میں اس حد آقل بالک تھا تو ان کے ابوے کی تو ابھی شادی نہیں ہوئی تھی تو یہ بدریوں والی پینچن ان کو کس نے دیا ہے اس حضرت مرے فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رگیں پھول لیں لگی ایک عہرت کی وجہ سے آپ جوش میں آگے آپ فرمایا لگے ان جیسا عصہ لینا چاہتا ہے ان جیسے نانا کا نانا لا ان کا نانا سید الانبیاء ہے اگر ان جیسا عصہ لینا چاہتا ہے تو ان کی نانی جیسی نانیلا سب سے پہلی مسلمان وہ ہے سب سے پہلی مالی خدمت اس نے کی ہے اگر ان جیسا عصہ لینا چاہتا ہے ان کی ماں جیسی مالا ان کی ماں فاطمت زارہ ہے وہ سیدت النساء ہے وہ ملکہ چندت ہے جب کوئی چیز بھی تھی رہی ان کے برابر نہیں ہے تو ان جیسا عصہ کیوں مانگتا ہے یہ ایک مسئلہ تقابلی مطالعہ کے مذہب عربہ کے تقابلی مطالعہ میں حضرت عبوبگر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں نے برابر اس سے دیئے تھے جو مال غنیمت کا جیسا بنتا تھا برابر اس سے دیئے تھے لیکن فاروق عاظم رضی اللہ تعالیوں کے دور میں انہوں نے مرتبہ کے لحاظ کر کے مرتبہ کا لحاظ کر کے یہ مذہب عربہ کے تقابلی مطالعہ کے اندر بیس آتی ہے جس کا مرتبہ جتنا زیادہ ہے اس صاحب سے اس کو پینشن دیئے اس مرتبے کی زیادتی کی بنیاد پر عصن و حسین کو آپ نے اولیت دی باغ فدق کے جھگڑے کا لوگ اکثر ذکر کرتے ہیں اس میں کھلی عدالت میں یہ کیس پیش ہوا مسند فاطمہ کے اندر یہ بات موجود ہے جو سیدہ خاتون جنت کی روایات ہیں امام جلالدن سیوتی نے اس کتاب میں جمع کی ہیں حضرت مولا مرتبہ نے اس کیس کو پیش کیا تو حضرت حبوکر صدیق رضی اللہ عنہ کہنے گئے اے علی مرتبہ جو کام میں نے سرکار کو کرتے دیکھا اسی طرح کروں گا اسے نہ آگے ہوں گا نہ پیچھے ہوں گا سرکار کے یہ عدیز یاد آ رہی ہے کہ سرکار نفران نخم و معاشر الانبیاء ہے ہم جو نبیوں کی جماعت ہیں لا نورس ہو ہمارا کسی کو وارث نہیں بنایا جائے کرتا اور ما ترکناو صدقہ جو چیز ہم چھوڑیں وہ صدقہ ہوتی ہے یہ خبر وائد ہے اور اصولیوں کے نزدیک خبر وائد کے ذریعے سے آمِ کتاب اللہ کی تخصیص ہو سکتی ہے بات خیال میں یہ بات اچھی درے ذہن میں رکھیں اگلی بات کو ہوں گا وہ بڑی کڑوی ہوگی خبر وائد کے ذریعے سے ایک وہ عدیث جو کہ درجہ تواتر کو نہ پہنچے یا کم از کم شورت کو نہ پہنچے اس کو کہتے ہیں خبر وائد یہ خبر وائد تھی قرآن کہتا ہے کہ یو سیکم فی اولادکم لِذ ذکرِ مِسَلُو خَضِلِ اُن سَيَنَ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں باری اولادوں کے بارے بے تمہیں وسیعت کرتا ہے کہ تم یاد رکھو ایک مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہوگا آمِنہ سب کے مطلق اس کے مطلق اس عدیث کو پیش کرنا اور خبر وائد کے ذریعے سے اس آیت کی تخصیص کر دینا ثابت تو ہو گیا کہ خبر وائد کے ذریعے سے آمِن کتاب اللہ مخصوص ہو سکتا ہے اگر آیتِ تطہیر میں میں تمہیں پوچھوں جناب اِنَّ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذِعِبَ عَنْكُمُ رِشْتَ آلِ الْبَيْتِ وَيَتَاهِرَكُمْ تَطْحِیرَ اگر سیاک و سباک ازواجِ متحرات کو بیچ میں شامل کرے تو سرکار کا چادر صرف ان پر ڈالنا خبر وائد ہو اس کے ذریعے سے تخصیص ہوگی یا نہیں ہوگی اس کو سوچ کے بعد میں اگر کوئی اترازت مجھ پر کرنا میں اجازت چاہتا ہوں